بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کمیاب دنیا شاندار آخرت چینل آج ہم آپ کو سیر بھی کرائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک میسیج بھی دینا ہے بڑی پرسکون جگہ جی یہ منصرہ سے آگے ایک مقام ہے جبوڑی کا اور یہ حسین و جمین منزل آپ دیکھ رہے ہیں قدرت کا کیسا زبردست شاکار ہے کیسی زبردست یہ جگہ ہے جس کو دیکھ کر حقیقی معنوں میں انسان کو اللہ تعالی کی بڑائی اور اللہ تعالی کی قدرت یاد آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کے اندر کیسے کیسے حسین مقام پیدا کیے حسین مقام بنائے اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے دنیا کے اندر انسان کے لئے بنائی اور انسان کو اللہ تعالی نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا اور اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لئے بنایا ویسے تو سجدہ ریز ہونے کے لئے فرشتے ہی کافی تھے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فرشتوں کو بھی جو ہے وہ سردار بنا دیا تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی بڑھائی کو بیان کرتے رہیں اور ایسی جگہوں پر پرسکون محول کے اندر ایک پرسکون فضا کے اندر ہم ایک پرسکون پیغام جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر چین سکون راحت کی زنگی چاہتے ہیں آخرت کو جو ہے وہ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو زنگی کے اندر اپنی لائف سٹائل کو اپنی روٹین کو چینج کرنا ہوگا روٹین کو بدلنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے دل کو خاص طور پر بدلنا ہوگا کیونکہ آج کل افسوس کی بات ہے جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آرہا ہے وہ ہے دل کی دل کے اندر بغض حسد کینا یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حسد کی آگ میں خود بخود جل کر مار جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ایک لمحے کا انسان کو پتہ نہیں کہ کس وقت یہ زنگی کی شام ہو جائے زنگی کس وقت ختم ہو جائے بہت سارے لوگوں کے ہم جہاں روزانہ جنازے دیکھتے ہیں جنازے پڑھتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان جنازوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی پھر بھی ہم جو اصل مقام ہے اس کے لئے تیاری نہیں کرتے اس کی طرف اپنی توجہ نہیں لے کر آتے ہم ہماری توجہ صرف اور صرف دنیا کی طرف رہتی ہے ہم دنیا کو ہی بنانا چاہتے ہیں اور جو دنیا کے پیچھے باگتا ہے تو دنیا اس سے آگے باگتی ہے اور جو اللہ کی طرف باگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے دل کو بالکل صاف کریں اللہ کی رضا اصل کرنے کا یہ سب سے زبردست طریقہ ہے اور انسان جو ہے زنگی بڑی آسان ہے لیکن زنگی کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے کیونکہ جب انسان اپنی زنگی کے اندر ایک استاد نے شاگردوں سے کہا کہ آپ سب کل جو ہے ایک ایک کلو ٹوماٹر ساتھ لے کر آئے تو سب شاگرد جو ہے ایک ایک کلو ٹوماٹر لے کر آئے تو تیچر نے کہا کہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے جہاں بھی آپ جائیں آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے وہ ایک دن گزرا میں کہوں گا نہیں یہ کام ختم نہیں ہوگا تو آپ نے ان کو ساتھ رکھنا ہے وہ گلے سڑے ٹوماٹر ہر وقت ساتھ لے کر پھرتے رہے پھرتے رہے جدر جاتے واش روم میں جاتے وہاں بھی ٹوماٹر ساتھ جہاں بھی گھر میں جاتے وہاں بھی ٹوماٹر ساتھ ہوتے ان میں سے سمیل آنا شروع ہوگی تو انہوں نے پھر سٹیچر کو بتایا کہ سار یہ تو بڑی پرابلم بن رہی ہے تو سار نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو صرف ایک میسیج دینا تھا کہ جیسے یہ گلے سڑے ٹوماٹر یہ بدبودار ٹوماٹر آپ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ایک دن دو دن تین دن چار دن ایسے ہی اگر ہم جو ہے اپنے دل کے اندر حسد کینا بغض نفرتیں رکھیں گے تو ہم آگے زنگی نہیں گزار سکتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زنگی آسان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت معاذ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہیں بغیر اسحاب کتاب کے جنت میں داخل کر دے حضرت معاذ عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکل کام ہے تم نہیں کر سکتے حضرت معاذ عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں میں لازمی کروں گا جب دو تین بار حضرت معاذ عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسرار کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر لو بغیر اس آپ کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی دل کے اندر سے بلکل ہر لحاظ سے نفرتیں کینا ان چیزوں کو ختم کر دو تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم جو ہے دو شخص بیٹھے ہوں تو تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں تیسرا بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کے اکاؤنڈ میں آن لائن نیکیاں ڈیا رہی ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھا سو رہا ہوتا ہے پھر بھی اس کے بارے دوسرے اس کو نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زنگی کے لائف سٹائل کو تبدیل کرنا ہے اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس پرسکون محول کے اندر پرسکون زنگی گزارنے کے لئے ایک پرسکون پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زنگی کو تبدیل کریں ہم اپنی زنگی کو ان اصولوں کے مطابق لے کر آئیں جن کے ہم نام لےوا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زنگی کے مطابق اپنی زنگی کو ڈالیں اور زنگی کو آسان بنائیں آج ہم نے اپنی زنگی کو خود ہی مشکل بنایا ہوا ہے اسی لئے ہم پرشان رہتے ہیں ٹنچنوں میں رہتے ہیں اگر زنگی کو آسان بنائیں گے تو ہمیں چودہ سو سال پیچھے جانا پڑے گا اس چودہ سو سال پہلے کے جو طریقے کے اپنائیں گے تو زنگی خود بخود کامیاب ہوگی زنگی آگے بڑے گی اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ موت کا وقت تو متعین ہے ایک لمحے کا خبر نہیں ہو سکتا ہے کہ کفن بھی ہمارا بزار میں آ چکا ہو اور ہم لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں کہ آج سے دو سال بعد یہ کریں گے پانچ سال بعد یہ کریں گے دس سال بعد بیریٹون میں گھر بنائیں گے بیس سال بعد فلانی جگہ جائیں گے یورپ میں شفٹ ہو جائیں گے فلان کام کریں گے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے ہمیں خود یہ نہیں پتا کہ بچوں کو ہم تعلیم دلانے کی بات کر رہے ہیں ہماری کیا پتا ہے ایک رات بھی باقی نہ ہو تو اس لیے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمارا یہ چینل جو ہے کامیاب دنیا شاندار آخرت کا مقصد ہی ہے کہ اس میں ہم اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کو اطلاع کریں اصل مقصد جو ہے چوگدار جب رات کو گلیوں میں آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کہ جاگتے رہنا بھئی جاگتے رہنا بھئی تو وہ لوگوں کو نہیں جگا رہا ہوتا کیونکہ لوگوں کو جگا رہا ہو تو وہ پھر لوگ اس کو کہیں گے ہم پاغل ہیں آپ کو چوگدار رکھا ہوئے اگر جاگنا ہم نہیں ہیں وہ اصل میں لوگوں کو یہ نہیں جگا رہا ہوتا وہ جاگتے رہنا کہہ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ خود نہ کہیں سو جائے کیونکہ چوگدار اگر خود سو گیا تو جتنے بھی لوگ ہیں تو پھر ساروں کا نقصان ہو جائے گا لہٰذا ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ اس میں ہماری اصلاح ہو جائے اور دوسروں کو جو ہے وہ اطلاع ہو جائے اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا تو کامیاب دنیا شاندار آخرت چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لائیں آج ہم نے یہ ویڈیو راولپنڈی سے پانچ گھنٹے کے فاصلے پر تقریبا یہ مقام ہے تو اس میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو کے اندر سیر بھی کرائی اس علاقے کی کہ دیکھیں کیسا یہ علاقہ ہے کیسا خوبصورت یہ وادی ہے اور اللہ تعالی نے کتنا خوبصورتی بکشی ہے تو جس اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا یہ بھی دیکھ لیں پھر جو اللہ کی جنت ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ پاکستان زندہ بار